ہمارے من پسند شخص میں اتنی اہلیت تو ہونی چاہیے کہ خود سے منسلک ہر شخص کے سامنے ہمارا مان رکھ سکے سارے پرشتے ہی ملے ہیں ہمیں کوئی غلطی کرتا ہی نہیں ہمیشہ ہم ہی غلط ہوتے ہیں کبھی سوچا ہے یہ سوشل میڈیا ایک تجسس کی دنیا ہے جب تک کسی کا چہرہ دیکھ نہ لو تجسس باقی رہتا ہے کچھ لوگوں کا انتخاب بہت خوبصورت ہوتا ہے چاہے وہ مزاہیہ ہو یا شاعری یا کوئی دل چھو لینے والی تحریر لوگ اس انتخاب سے ہی متاثر ہو جاتے ہیں اور ایک بے نام سی کشش جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ لینا زندگی شروع ہو گئی ہے عورت نے ایک مرد کے لیے خود کو کئی بار بدلا جبکہ مرد نے صرف عورت کو بدلا کوئی عورت آپ کی محبت میں گربتار ہو کر صرف آپ پر انحصار کرنے لگے کوشش کرے کہ اسے مخلص سمجھے پاگل نہیں ورنہ وہ سچ میں پاگل ہو جائے گی اپنی نظروں میں ٹک ٹاک ہوں سب کی نظروں کا ٹیکہ نہیں لے رکھا نپرت کرنے والی بھی تو ہونے چاہیے زندگی میں اب ہر کوئی پیار کرے گا تو نظر لگ جائے گی بے شکی آئینہ مجھے جی بھر کر سنوار دے پر دیکھتی نہیں ہے اب اس کی نظر مجھے اور جانتے ہو تکلیب کیا ہے جن کے لیے بدلیتے ان کا بدل جانا محبت میں سب طاقتیں ہوتی ہیں صرف بولنے کی قوت نہیں ہوتی انسان ہوتا ہے پیار کرنے کے لیے اور پیسہ ہوتا ہے استعمال کرنے کے لیے مگر آج کا لوگ پیار پیسے سے کرتے ہیں اور استعمال انسان کا کرتے ہیں اگر یہ آنکھ کے آخری لمحے تمہیں نہ دیکھ سکے تب بھی یہ یقین نہ رکھنا ان میں آخری عقص تمہارا ہی ہوگا کہ میری بینائی ہو تم ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بددعا بچا کر رہی ہو بازدپا کسی کا سبر بھی زندگی برباد کر سکتا ہے دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہے بابا جان لیکن آپ ہمارے لیے دنیا ہے ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو نظر نہیں آتی لیکن زبان کی تلخی سب کو نظر آ جاتی ہے ہم بھی جیت جائیں گے ہر جنگ میں ارتغرل کی طرح بس ایکیار چاہیے حلیمہ سلطان کی طرح عورت کی حصت کی آشے ہوتی ہے یہ بیٹی کا باپ بن کر ہی پتا چلتا ہے تیرے جانے سے اور تو کچھ نہیں بدلا بس تو جہاں تم رہتے تھے وہاں آپ درد رہتا ہے سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی پرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بیچتا ہے بے شک وہی اللہ ہے تعلق میں جس قدر محبت زیادہ ہوتی ہے اس کا انجام بھی اس قدر بیانک ہوتا ہے وہ جالوں میں مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی تلاش اس کی کرو جو اندیروں میں ساتھ دے آنکھ کے اکثر وہی لوگ کول جاتے ہیں جن پر ہم آنکھیں بند کر کے بروسہ کرتے ہیں اپنے رب سے رو کر مانگ لیا کرو وہ کسی کے رونے پر ہنستہ نہیں ہے تم نے جانا ہے تو جا سکتے ہو ہر بار تو ہمن سے منایا نہیں جاتا ایک عمر ہوتی ہے ہر تعلق کی پول کو شاخص ایک دن توڑنا پڑتا ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ میری دنیا ہے اور دنیا کو ایک دن چھوڑنا تو پڑتا ہے مرد کی تربیت کا تب پتا نہیں چلتا جب وہ اپنے ماں باپ بہن بائیوں کو خوش رکھے بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتا چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو زندگی جب بھی رولائے تو سمجھ جانا گناہ مواف ہو گئے زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی سچا انسان ہمیشہ ذرب کا محتاج ہوتا ہے اور منافق انسان ہمیشہ مپاد کا محتاج ہوتا ہے جب آپ پیدا ہوئے تو سب نے آپ سے محبت کی جب آپ مر جائیں گے تو سب آپ سے محبت کا اظہار کریں گے لیکن درمیانی مدت میں محبت کا نظام آپ کو خود چلانا ہوگا بے اعتبار شخص تاوار کر گیا لیکن میری شعور کو وہ بیدار کر گیا پھر یہ احساس ہوا کہ جتنا کسی کے پیچھے باغو گے اتنی ہی قدر کو دو گے اپنی میں تماشا ہوں مجھے دیکھ رہی ہے دنیا تم تو خالق ہو مجھے ڈام کیوں نہیں دیتے اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے آلہ ترین درجے پر ہو اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو جہالت کے آلہ ترین درجے پر ہو بار بار آنسو ساپ کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو انہی سے ساپ کر دے جو ان آنسو کی وجہ بنتے ہیں ایک اچھا دوست بہت بڑی نعمت ہے وہ آپ کی تمام خوبیوں اور خامیوں کو جانتا ہے اور آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتا اپنی زندگی میں رنگ برنے کا اختیار کبھی کسی اور کو نہ دے ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہی نہ ہو برداش اقل من آدمی کا بہت بڑا صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سننے وقت کرتا ہے ہر انسان کی دو کہانیاں ہوتی ہے ایک وہ جو سب کو سناتا ہے ایک وہ جو سب سے چھپاتا ہے اس شخص کی محبت جھوٹی ہے وہ آگے تمہیں دو کا ضرور دے گا اگر اس میں یہ نشانی ہے تو اگر وہ تمہارے ساتھ بغیر نکاح کے ریلیشن رکھنے کا خواہش من ہو جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیزوں کے لئے مناتا ہے تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ مان جاتا ہے اللہ کو اپنے بندے کی معصومیت بر یہ عدا بہت پسند ہے